بریلوی امام اگر بدعت کرتا ہے تو نمازنا پروفیس نے ہر بریلوی تنہا پتی ہوتا ہے بریلوی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہم شیرہ کو خواب آ رہے ہیں تو آنے رہے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے وہ پیسے لگتے ہیں خواب پر خالہ داد بہن تین سال سے خامد کے بغیر رہ رہی ہے نکاح تو باقی ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ ایسے نکاح سے خلو کروارا بغیر خامد کے رہنے کا کیا فائدہ ہو دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ سے جیرانہ سے لیکن تباہ دیا تھا کرو تو افضل ہے میں نے حرام استعمال کیا دوسرے سال اسی کو استعمال کر سکتا ہوں بلکل کر سکتے بہرحال حل کرانے سے پہلے ہوتنوں میں خوشبو والا سابن رکھا ہوتا ہے اگر پورے سر پہ وہ خوشبو والا سابن لگایا ہے دم پڑ جاتا ہے پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ ہے کہ بدل میں کوئی بیر رہا ہے میرے علمے نہیں ہیں جادو کے توڑ کے لیے صورت البقرہ پڑھیں اولاد والدین کی نافرمان ہو والدین ان کو معاف بھی کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کریں کعبے کی دیواروں کو چومنا منع ہے کہتے ہیں جی اس وقت پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے لیکن دو گروپ بڑھ گئے ہیں دونوں کام کر رہے ہیں کوئی بات نہیں جس کے ساتھ بھی یہ ہو چلے جی اب سب تو کام مقصد ہے بغیر کہ وہ ہوں کہ نکاح نہیں ہوتا باہر ملک سے عمرہ کرنے آتا ہے مسجد آشد احرام باندھ کے عمرہ کریں عمرہ تو ہو جائے گا دم پڑ جائے گی اس کو اپنے ملک سے احرام باندھ کے ہاں جائے گی کہتا ہے ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے چار بیویاں تا کریں ٹھیک ہے بلکل مانگو ملتظم حضر حضرت سے لے کر دروازے تک احرام کے وقت سر کے دو بال ہاتھ لگنے سے ٹھوٹ گئے کوئی بات نہیں خجور اجیوہ جو ہے اور زمزم کافروں کو بھی دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں مکہ میں سارے کافر زمزم نہیں پیتے تھے کیا پیتے تھے مدینہ کے منافق اور کافر اجیوہ نہیں کہتے تھے اب بھی دے سکتے تھے لیکن بہتری ہے اس نیت سے لو کہ اللہ اس کی برکت سے اس کو اسلام نے سکتے تھے میں نے عمرہ کیا تواف کیا صفہ مروہ کیا تھا ہلک نہیں کرایا ہلک بھی کراو دم بھی ادا کرو زمزم کے پانی سے وضو جائز ہے جائز ہے عورتیں جنارہ پڑھ سکتی ہیں بلکل پڑھ سکتی ہیں بنگ سے گاڑی کسٹوں پر اگر گاڑی ان کے پاس ہے پھر بیجتے ہیں وہ جائز ہے پیسے دیتے ہیں وہ سوٹ ہے گندی اور ہوائی جیسے صورت البکرہ تیری فون میں فیڈ کرو ہیڈ فون لگا کے سنا کرو سب ہوائی جیسے ہوا میں اڑ جائیں گی صفہ مروہ کے میں نے ساتھ چکر لگا رہا ہے کہ نیت کرنا بھول گیا وہاں کیوں گئے تھے جب گئے ہو تو یہی نیت ہے میرے حیث کے سات دن پورے ہونے کے بعد پانچ دن کا وقفہ ہوا کبھی کبھی دن میں خون آنا شروع ہو گیا یہ بیماری ہے ایک بھائی گھر پہ ہیں دو بھائی باہر کام کرتے جو کام کرتے وہ پیسے ان کے ہیں اس کے نہیں ہیں جو گھر میں ہیں عورت کے پستان چومنے چاہیے بلکل نہیں چومو جو مرضی آئے کرو فلمشن میں دیکھا گا تمہیں بہت کچھ چوننا پڑے گا ابھی تو آپ اوپر سے نیچے آئے ہیں بس اور نیچے جانا پڑے گا انہ لیلہ و انہ لیلہ